پہلا ٹرائل ہوگا جو کہ لونگ روٹ پر جو ہے وہ کیا جائے گا اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوچز جو ہے وہ ہم نے کبھی نہیں دیکھی یہ سامنے جو ہے وہ سیڈی بھی ہے سیڈی بھی ہے دو پیڈل اوپر چڑھیں اور آپ کی برت آپ کی جو ہے وہ منتظر ہوتی ہے ساتھی جو ہے وہ ایڈرزبین رکھا گیا ہے تو موٹے سینسی نل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی لش پش جو ہے یہ کوچ ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ سے بڑی زبردست ہے بہت اچھی ہے السلام علیکم جی چلتے پھرتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے پیچھے جو آپ ٹرین دیکھ رہے ہیں یہ چائنہ کی بوگیوں کو لے کر جو ہے وہ جائے گا جو کہ روڑی پر جائے گا روڑی پر جا کر ایک رات سٹی کرے گا اس کے بعد پھر لاہور جائے گا اور لاہور میں کچھ کوچز کٹ جائیں گی اور دس بوگیوں کو لے کر جو ہے وہ پشاور لے جائے گا یہ پہلا ٹرائل ہوگا جو کہ لونگ روڈ پر جو ہے وہ کیا جائے گا اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوچز جو ہے وہ ہم نے کبھی نہیں دیکھی حالانکہ پاکستان ریلویز کو اس طرح کی کوچز جو ہے وہ اپنی بنانی چاہیے کیونکہ پاکستان والے بھی بہت کچھ بنا سکتے ہیں ہم امپورٹ کرواتے پیسہ زیادہ دیا جاتا ہے کیوں نہ پاکستان میں یہ روزگار دیا جائے مگر اس طرح کی موکے اور اس طرح کی جو وسائل ہیں اس کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کرتا لیکن برحال یہ جو کوچز آئی ہیں اس کا آج لونگ روٹ پر جو وہ ٹرائل ہونے جا رہا ہے بہت سارے لوگوں کے سوالات تھے کہ جی کوئی قرائوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے دیکھیں کوئی قرائوں میں اضافہ نہیں ہونے جا رہا ہے کوئی بڑا کوئی تیر نہیں مارا پاکستان ریلویز نے کہ جی کوئی اچھی کوچز لگا کے جو وہ قرائوں میں اضافہ کر دیں یہ نورمل ہے پاکستان ریلویز اپنے وسائل سے جو وہ کماتا ہے اور اس کو کمانے کے بعد جو مسافروں کو جدید سہولیات کی فراہمی اس کی ذمہ داری ہے تو یہ چیزیں کہ جی کوچز آگئی تو قرائوں میں اضافہ ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی اطلاعات ایسی محصول ہوئی ہے کہ جی قرائوں میں اضافہ کر دیا جائے گا پاکستان کے جس طریقے کے حالات ہیں اگر وہ حالات مزید پیچیدہ ہو جائے تو قرائوں میں اضافہ کر دیا جائے وہ ایک الگ بات ہے مگر ابھی تک قرائوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا یہ جو کوچز ہیں چھالیس کوچز جو وہ پاکستان میں پہنچی تھی چائنہ سے ہی آئی تھی اور ابھی دو سو تیس کے قریب کوچز جو وہ بنائی جائیں گی جو کہ اوورال پاکستان ریلویز کی مختلف کوچز میں جو ہے وہ ہمیں دے باقی آئیے چلتے ہیں آپ کو ٹرین کا ریویو کرواتے ہیں کون کون سی کوچز کس طرح کی بنی ہوئی ہے چلتے ہیں ہمارے ساتھ جی سامنے جی یو فوٹی کا جو لوکوموٹیو ہے وہ اس وقت انسٹرول کر دیا گیا ہے بوگیوں میں اور یہ بوگیوں کو کھینچ کر لے کر جائے گا جائے باقی یہ جو جی یو فوٹی کا جو مین انجین ہے یہ بڑا اچھا ہے اور تقریبا کوئی 35-30 کی قریب بوگیوں کو کھینچنے کی جو ہے وہ گنجائش رکھتا ہے اور بڑا اچھی کیپیسٹی یعنی کہ اس کی ہورس پاور بھی کافی مضبوط ہے اور یہ بڑا اچھا جو ہے وہ انجین ہے یعنی کہ گھوڑا جو ہے وہ بڑا اچھا گھوڑا ہے جناب اس میں مختلف بوگیاں لگی ہوئی ہیں جو کہ ایکنومی کلاس ہے اور ایسی سٹینڈرڈ ہے ایسی پالر ہے تین کوچس جو مین ہے اس پہ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے باقی اوورال کوئی تقریبا کوئی پندرہ سولہ یا پھر چودہ کے قریب بوگیاں اس میں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور یہ پوری ٹرین بن کے جو ہے وہ لاہور کی جانب بڑے گی ہے اب میں آپ کو لے کر جاتا ہوں ایسی سٹینڈرڈ کی جو کوچ ہے اس میں آپ کو لے کر جاتا ہوں دکھاتا ہوں اندر سے بڑی اچھی بنائی گئی ہے ایسی سٹینڈرڈ کوچ کیونکہ نیو نیو ہوتی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے اور ان نئی چیزوں کی افادت کرنا تمام لوگوں کی دمیداری ہے ساپ ستری گاڑی ہے اور جو کلر ہے جو سیٹ کا وہ بڑا اچھا ہے ساپ سترا اور فل نیو کوچ اس وقت جو ہے وہ میں دیکھنے کو نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ سے باقی ونڈو وغیرہ بھی بہت ساپ ستری ہے اور ساتھ میں مختلف جو ایکیپمنٹس ہیں وہ بھی اس کوچس میں جو ہے وہ لدے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں ونہا چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے جتنے بھی ایکیپمنٹس ہوتے ہیں وہ سارے گائب ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ یہ جو آپ کو شیٹ دیکھنے کو نظر آ رہی ہے اوپر بہتر لکھا ہوا ہے اور شیٹ نمبر لکھے ہوئے ہیں یہ تک لوگ جو ہے وہ کھاڑ دیتے ہیں لیکن ساری چیزیں یہاں پہ کمپلیٹ ہیں اب تک کی سب سے اچھی کوچ مجھے یہ پالرگار لگی ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی کوچ ہے ہی ہے اور زبردست ہے اس کی جو سیٹیں وہ مجھے سب سے زیادہ پیاری لگی ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جہاز جیسی سیٹیں ہیں پیچھے سکرین دی گئی ہیں اور سیٹیں بڑی کمفرٹیبل ہیں آپ پوری سیٹ کو گھما سکتے ہیں اور بڑا اچھا مطلب یہ کوچ بنائی گئی ہے باقی یہ ذرا چیکر ہے نا کہ کتنی صاف ستری اس وقت لگ رہی ہیں مستقبل کا نہیں پتا لیکن ابھی یہ بہت ساف ستری لگ رہی ہیں اور اس وقت جو ہے وہ تیاریاں جا رہی ہیں اور ٹرائل کے لیے جو ہے وہ نکلا جا رہا ہے ساری چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں ماشاءاللہ سے اور چلتے مزید اندر جی یہ ایک اور کوچ ہے پالر کوچ ہے اور اس کا واش روم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی تو ماشاءاللہ بڑا ساف سترہ واش روم ہے اور لائٹ بگیرہ انسٹرالڈ ہوئی بھی ہے باقی جو ونڈو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلا رف ونڈو ہے ساتھی جو ہے وہ ایڈرز بن رکھا گیا ہے تو موٹے سینسی نل ہے اور باقی بڑا اچھی چیز ہے جناب نل بھی بڑے اچھے ہیں اللہ کرے گے یہ سارے محفوظ رہے ہیں بڑا بڑا اچھا ہے اور وی ای پی بنا ہوگا ہے واش روم وغیرہ اور یہ ایسی پالر کی دوسری کوچ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی لش پش جو ہے یہ کوچ ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ سے بڑی زبردست ہے بہت اچھی ہے لگج رکھنے کے جو سامان ہے وہ بھی اچھا ہے خاصا بڑا سٹینڈ اس کا جو ہے وہ دیا گیا ہے بیٹھنے کے لیے اچھا ہے ہر سیٹ پہ آپ کو جو ہے وہ پورٹ دیکھنے کو ملتا ہے یہ سامنے اور اسی کے ساتھ ہی دس بین بھی دیکھنے کو ملتا ہے تاکہ اگر آپ نے دس بین میں کوئی بھی چیز آپ نے ڈالنی ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں باقی اوورال یہ جو ٹرائل ہے وہ اس وقت کیا جا رہا ہے یعنی ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ گاڑی روانہ ہوگی جناب تو یہ ہے ایکنومی کلاس جو کہ ہمارے سامنے ہیں کیونکہ کافی لوگوں کی توجہ کا مرکز رہتی ہے یہ ایکنومی کلاس اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور اس میں بھی آپ کو زیادہ پورٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اور فین وغیرہ جو ہے وہ دیئے ہوئے ہیں لائٹے وغیرہ انسٹرولڈ ہیں لگج کترے کا سامان بھی میں آپ کو بتا ہے کہ سٹینڈ بڑا ہے باقی سیٹے بھی جو ہے وہ کافی بڑی رکھی گئی ہیں اور ہر سیٹ کے ساتھ کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ اسٹینڈ رکھا گیا ہے لکڑی کا باقی وی ای پی ہو گیا جناب گیٹ وغیرہ اس کے مجھے بہت اچھے لگے کلر وغیرہ اس کے بہت اچھے گیٹ کے جب یہ نکلتی ہے ٹرین تو گیٹ کے جو کلر ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ توجہوں کا مرکز ہوتے ہیں مطبع الگ یہ پہ یلو کلر کے گیٹ ہے اس پوری ٹرین میں گرین اور جو دروازے وہ یلو تو یہ الگ ہی جو ہے وہ کوچس نظر آتی ہے مطبع آنکھوں کو بھانے والا کلر ہے جی اس وقت جو ہے وہ آزمائشی سفر جو ہے ماشاءاللہ سے اس پورے آزمائشی سفر میں ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جس طریقے سے لاسٹ ڈے ہم نے دیکھا تھا کہ جو کراچی سے کوٹھڑی تک جو سفر کیا تھا اس میں ایک سو پانچ کلومیٹر کی سپیڈ ماری تھی اور اب بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ ٹرین کو آگے لے جائے جائے گا اور پھر خانے وال کے بعد جیسے کہ سپیڈ میں آپ کو بتائی کہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی سپیڈ سے ان بوگیوں کو یعنی جو چائنیز بوگی ہیں ان کو جو ہے وہ لے جائے جائے گا بڑا دلچسپ منظر ہوگا باقی اوورال ابھی یہ خالی جا رہی ہے وہ سارے لوگ کہہ رہے تھے جی خالی پلی میں جو ہے وہ آئل کا جو 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 اکراجات ہے وہ ضائع کر رہے ہیں دیکھیں آزمائشی ٹرین چلانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی مال اور ان کی جو جان ہے اس کو محفوظ بنانا دیکھیں ابھی یہ چونکہ نیو کوچی سے چائنہ سے آئی ہیں اسی لیے اس کو خالی لے کر جایا جا رہا ہے پھر یہ خالی جائے گی اس کا ایک ٹرائل مکمل ہو جائے گا درائیور سیٹسفائیڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر چند روز کے بعد پھر آپ ان کوچ میں بیٹھ کے جو ہے وہ سفر کر سکیں گے تو اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ